اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان میں کون کون سے عمال ہونے چاہیے اس میں تمہيداً میں آپ کو بتا دوں کہ عمال یہ سارے مہینوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام اور کچھ مہینے کچھ ساتھ اوقات کو بڑا با فرقت بنایا ہے جیسے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے یا یوم النہر جو قربانی کا دن ہے اور اسی طرح زلجہ کے پہلے دس ایام بڑے مبارک ایام ہیں اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی جس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے تو اسے یہ نظریہ نہیں لینا چاہیے کہ بس انہی ایام میں عمل کریں اور باقی ایام میں خاموش بیٹھ جائیں ان ایام میں اپنے نیک عمل کی رفتار تیز کر دینے چاہیے نیک عمل کی رفتار تیز کر دینے چاہیے ورنہ جو عمل میں رمضان میں بتاؤں گا غیر رمضان میں بھی اس کی اتنی ایمیت ہیں لیکن یہاں پر پیس دینا ہے جو مبارک ایام ہیں جیسے رمضان کے ایام ہیں جو لجہ کے پہلے دس دن ہیں یا جو ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد جو گھڑی آتی ہے جس میں دعا کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی جائے اس دن اس وقت خصوصی احتمام کیا جائے اور خاص خاص دعائیں کی جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے تو رمضان میں عمال میں تیزی ہونے چاہیے تو جو میں ذکر کروں گا اس کا مفہمینہ لے لیں کہ دوسرے ایام میں نہیں کہہ رہے تو بھی چلتا ہے تو رمضان کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے رمضان کے انٹیس یا تیس دن کا روزہ رکھنا انٹیس یا تیس دن کا روزہ رکھنا اور یہ واجب ہے ہر مسلمان آقل بالک پر واجب ہے جو رمضان کے مہینے میں مقیب ہوں حالت سفر میں اجازت دی گئے ہی کہ اس کی وہ قصر کر لے یا اسی طرح حیض و نفاظ کی والی عورتیں اس کی قضاء کریں گے یہاں پر میں بتا چلوں کہ رمضان کے روزہ کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر حیض والی عورت ہے نفاظ والی عورت ہے تو اس کو نماز کی قضاء نہیں کرنی ہے لیکن رمضان کے روزہ کی قضاء کرنی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی بڑی اہمیت ہے روزہ کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے یا دیگر روزے کو اس سے پہلے امت پر بھی فرض قرار دیا تھا یہ سب امت مسلمہ کے لئے نہیں ہے اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض قرار دیئے گئے کما کتبال اللہ جینا من قبلکم اسی طرح جیسے اس سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیئے گئے تھے لالکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو پہلا عمل رمضان کے تیس یا ونٹیس دن کے روزے رکھنا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو رمضان کے مہینے کی روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اسے عجر و ثواب کی نیت سے یعنی ریاکاری کی نیت سے نہ ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے تو یہ پہلا عمل ہے جو ہم رمضان کے مہینے میں رکھنے چاہیے اس عمل کے تعلق سچ ہے کہ ایک چیز بہت عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز پر اتنے بڑے روزے کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کل اگزیم ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کافی کمزور ہوں حالانکہ وہ ہٹا کٹا ہوتا ہے کھیلتا ہے کھتا ہے لیکن روزے کے وقت پر اس کو کمزوری آدھا جاتی ہے اور کسی کا کوئی اگزیم ہو گیا جیسے کسی کو کوئی دعوت میں جانا ہو گیا یا فلاح اللہ چھوٹے چھوٹے ریزنز کی وجہ سے لوگ اتنے بڑے روزے چھوڑ دے رہے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ فروایا جو رمضان کے مہینے کو پا لے اسے روزہ رکھنا ہے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے ایک مسکین کے کھانے کا فیڈی آلیا کرنا ہے تو اس میں جو شخص نہیں رکھ سکتا ہے اب نہیں رکھ سکتا ہے کہ فیصلہ کیسے ہوگا کیا صرف گرمی ہے اور انسان بہانے کے طور پر یا کمزوری کا احساس جلانے کے طور پر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالت کو بھی جانتا ہے اللہ کے اس بات کا علم ہے کہ کیا شخص روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے کہ روزے کی اہمیت نہیں اس کے نزدیک یا حقیقت میں وہ بیمار ہے یا اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ریزن جنیون ہو ریزن جنیون ہونا ہے اور جنیون ہونے کے بعد بھی اسے ایک مسکین کے کھانے کا فیدیہ دا کرنا ہے ایسا نہیں کہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑے دیتے ہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیمار ہیں یا طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں تو فیدیہ دینا ہے لیکن شیخ یہ بھی دیکھتا ہے دیکھیں آپ کے جنگِ بدر ہوئی ہے اور کئی ایسے واقعات آئے ہیں جہاں پر صحابہ نے روزہ رہ کے جنگ بھی لڑی تو آج کل ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسکیوز بنا کر روزے چھوڑ دے رہے ہیں یہ تو میں نے بتایا کہ وہ حساب عمر اللہ جو شخص جان بوجھ کر یا بانہ آ کرتا ہے کہ وہ بیمار ہے روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو اس کا گناہ اسے ہوگا لیکن کفارہ بھی ادا کرنا ہے اسے رمضان کے روزے کو ایسے نارمل نہیں لے لینا چاہیے کہ تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے یا سخت گرمی کے موسم میں روزہ رہا ہے تو سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے چونکہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ اسلام کے پانچ بریانی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ بارہاں ذکر کیا ہے لیکن رمضان کے روزے کے تعلق سے بھی بڑی سخت جو ہے وعید آئی ہے جو شخص رمضان کے روزے کو چھوڑ جیتا ہے یا اس کی پابندی نہیں کرتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر لی رہے تھا تو اس کے کفارہ کتنا بڑا کفارہ دو مہینے کا روزہ رکھنا ہے یا ساٹھ مشکنوں کو کھانا کھلانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے تو ان ساری چیزوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں آپ اوزل سے کام نہیں لے سکتے ہیں بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں اور اگر بہانہ بھی بنا رہے ہیں تو آپ کو فیدی آدھا کرنا ہے پھر فیدی آدھا کرنے کے بعد آپ یہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کا روزہ معاف ہو گیا اگر آپ نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے غفلت اور سستی کی وجہ سے کائلی کی وجہ سے یا اس کی اہمیت کو کم کر دینے کی وجہ سے تو آپ اس کے گناہ گار بھی ہوں گے اگرچہ کیا آپ فیدی آدھا کر رہے ہیں ظاہری طور پر فیدی آدھا کرنا ہوگا لیکن گناہ بھی آپ کو ملے گا اگر حقیقت میں آپ جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ تو ہو گیا پہلا عمل اب دوسرے درف چلتے ہیں رمضان میں جو دوسرا سب سے اہم عمل ہے وہ قیام اللہل ہے کیونکہ من ساما و من قاما کہا گیا ہے من ساما و من قاما جو رمضان کے مہینے میں قیام اللہل کا احتمام کرے قیام اللہل کا مطلب ہوتا ہے شریع اسطلاع میں قیام اللہل کہتے ہیں رات کی عبادت کو رات کی عبادت خواہو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہو جس کا میں بھی ذکر کروں گا یا نماز کی شکل میں نماز کی شکل میں کیا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجید کی نماز فرض تھی جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجید کی نماز فرض تھی رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تحجد کی نماز کو پری پونڈ کرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللہ علیہ کا احتمام جو قیام اللہ علیہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد ہے تحجد کا معنی ہوتا ہے کچھ دیر سونا سو کر بیدار ہونے کے بعد نماز پڑھنا جو رات کے آخری پہر میں ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے کیا تاکہ امت مسلمہ کم از کم رمضان میں تحجد کا یا قابل لیل کا احتمام کر لے آپ نے ایک دیر نماز پڑھائی لوگوں کو معلوم ہوا کچھ صحابہ جمع ہوئے پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس جوش و خروش کو اور اس دلچسپی کو دیکھا تو آپ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس دلچسپی کے وجہ سے اس جوش کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمل اتنا پسند نہ آ جائے کہ وہ فرض ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسے روک دیا رحم کرتے ہوئے کیونکہ آپ کو ساری عالم کے لئے رحمت بنا کر بجا گیا تھا لیکن صحابہ اکرام قیام اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا کرتے تھے تو یعنی شیخ اس پہ ایک اور نقطہ نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ جو قیام اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے جو تراوی ہوتی ہے وہی تحجد کی نماز ہوتی ہے نا دراصل اس میں جو ہے مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللہ علیہ وسلم کی جو تحجد آپ ادا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں آپ نے اسے وقت سے پہلے تاکہ ساری عمد اس کا فائدہ حاصل کر لے سارے لوگ اس میں شامل ہو سکیں تو وہی قیام اللہ علیہ ہیں ورنہ حدیث میں کہیں بھی تراوی کا لفظ نہیں ہے قیام اللہ علیہ کا لفظ ہی ہے بعد میں اس کا نام تراوی دیا گیا کیونکہ اس میں ہر دو رکعت کے بعد یا اچھا رکعت بار لوگ آرام کرتے تھے تو اسے ایک اچھا نام دیا ہے کہ آرام کرنے والی نماز تراوی یعنی ایک عام آدمی اگر سمجھنا چاہے تو جو تحجد کی نماز عام دلوں میں آتی ہے اسے تحجد کہتے ہیں جو تحجد کی نماز رمضان میں آتی ہے اسے تراوی کہتے ہیں اور جو آخری کے دس دن میں آتی ہے اسے قیام اللہ علیہ بھی کہتے ہیں یہ جو ہے اسطلاحاً قیام اللہ علیہ ساری نمازوں کہا جائے گا جو رات میں عدا کی جاتی ہے جو رات میں عدا کی جاتی ہے اب اسے آپ تراوی کا نام دیں قیام اللہ علیہ کا نام دیں جو بھی نام دیں لیکن حدیث میں قیام اللہ علیہ ہی کا نام استعمال کیا گیا ہے اب لوگ اسے تحجد کا نام دیتے ہیں قیام اللہ علیہ کا نام دیتے ہیں تراوی کا نام دیتے ہیں ان کی اپنی اپنی اسطلاح یا ان کا اپنا اپنا نام ہے لیکن تراوی دراصل تحجد ہی کا دوسرا نام ہے آپ اسے تحجد کہیے قیام اللہ علیہ کہیے تراوی کہیے یہ ایک ہی مسمعہ کے تین اسمہ ہیں ایک ہی مسمعہ کے ایک ہی چیز کے تین اسمہ ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم فرماتے ہوئے رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا تھا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے آپ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم تراوی کو اور تحجد کو الگ الگ کر لے تو کیا ہوگا گوئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں پہلے تراوی پڑھی ایک قیام اللہ علیہ کیا اور پھر رات کے آخری ون تھرڈ میں آپ نے تحجد پڑھی تو کیا ہوگا اگر مان لے کہ ہاں آپ نے گیارہ پڑھی وہاں گیارہ پڑھی یا تیرہ پڑھی تو وہاں تیرہ پڑھی تو چھبیس رکعتیں ہو جاتی ہیں جبکہ حضرت عائشہ کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ یا تیرہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی تو معلوم ہوتا کہ تحجد جو آپ پر فرض تھی امت مسلمہ کو اس کا ثواب دلانے کے لئے آپ نے اسے جو ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں چونکہ قیام کا مہینہ ہے بڑا باورکت مہینہ ہے تو آپ نے امت کو اس عجر سے معروم نہ کرنے کی وجہ سے کہ امت اس عجر کو بھی پالے تو رمضان کے ایک مہینے میں آپ نے اسے پہلے ادا کی یہ خلاصہ اور یہ جو ہے صحیح بات ہے تو دو چیزیں ہم نے دیکھ لی ایک تو پہلے ہو گیا سام ہو گیا روزہ رہیں گے دوسرا ہو گیا قیام و لیل اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں تیسرا جو ہے سب سے بہترین عمل جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں فرمایا ہے شہر المعاصات لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے ہمدردی اور غمخاری کیسے ہوتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے حساس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی سال انہیں جو ہے قبر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تو ان کی ہمدردی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کسرس سے صدقہ و خیرات کرنے کی جو ہے نصیت فرمائی خود آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت سخی ہو جاتے تھے اور رمضان کے آخری عشرے میں قانا اجودا من ریح المرسالہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس تیز ہوا چلتی ہیں اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت سے کام لیتے تھے غریبوں اور مسکنوں کا خیال لگتے تھے تو تیسرا جو سب سے بہترین عمل رمضان کے مہینے میں ہے وہ ہیں غمخاری کا مہینہ ہے لوگوں کے پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے اسی لئے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ وہ لوگ زکاة رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے زکاة قمری سال گزرنے کے بعد اگر وہ سال شوال میں پورا ہوتا ہے جلجہ میں پورا ہوتا ہے تو اس میں نکالنا چاہیے لیکن مسلمانوں نے ایک طریقہ بنا لیا اور یہ میرے حساب سے کوئی غلط طریقہ نہیں ہے تاکہ جو ہے قمری مہینہ اگر ہم حساب کرے تو رمضان کے ایسا مہینہ آتا ہے جس میں لوگ اندر آویرنس رہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے اگر کسی کا شوال میں ہوتا ہے تو لوگوں کو تاریخیں آج کل معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر یہ عمت مسلمان نے اس چیز کو اختیار کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزایقہ نہیں ہے اور یہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہے کیونکہ الگ الگ دیکھیں گے تو پھر کنفیوزن ہو سکتا ہے کہ اس پرپرڈی کا کتنا ہوگا یہ چیز کا کتنا سال ہوگا تو کنفیوزن ہوگا اس میں پھر کچھ جگہ پہ کم بھی جائے گا کچھ جگہ پہ زیادہ جائے گا تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے جس میں لوگ مل کر زکاة نکالتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں لوگوں کے حساس ہوتا ہے کہ یہ زکاة کا مہینہ ہے خیرات کا مہینہ ہے تو لوگ خیرات اور زکاة حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں چونکہ اس کے بعد عید کا موقع آتا ہے پھر صدق الفطر ادا کیا جاتا ہے صدق الفطر بھی دراصل یہ ایک طرح سے غمخاری اور غمگساری اور غریبوں کا خیال لکنے کا کیوں جیسے روزہ دار جو روزہ کے حالت میں چھوٹے مٹے گناہ کر لیتا اس گناہوں سے پاک کرتا ہے اور مسکین کے غزا کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ تیسرا بہترین عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک اثر سے کرنا چاہیے صدقہ و خیرات زکاة جو فرض ہے اسے ادا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنا ہے اسی طرح روزہ داروں کی افطار کرانا ہے بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کوئی افطار کرائے تو اسے بھی اس کے روزہ رکھنے کے برابر سواب ملتا ہے یہ کیا ہے یہ غمخاری اور جہے غمگساری اور جہے غریبوں میں اس کے انہوں کے خیال لکھنے کا مہینہ ہے جو تیسرا عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں ہمیں جہے ادا کرنا چاہیے تو آئیے اب چوتھے کی طرف چلتے ہیں چوتھا عمل جو رمضان کی بڑی فضیلت ہے کہ شہر و رمضان اللہ انزلہ فی القرآن رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید کے نزول کیلئے اللہ تبارک و تعالی نے جو احتمام فرمایا سب سے پہلے احتمام کیا فرمایا کہ اس کتاب کو سب سے افضل پیغمبر کو دیا جائے آخری پیغمبر خاتم النبی تو جس پر اتارا جا رہا ہے تو بھی خیر البشر ہیں سارے انسان میں سب سے بہترین انسان ساری انسانیت میں جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین بشر کا انتخاب کیا پھر بہترین مہینے کا نمزان کا مہینہ سب سے مقدس مہینہ اس کا انتخاب کیا پھر اس میں بہترین رات کا لیلت القدر کا جو قدر کی رات ہے بڑی عظیم رات ہیں ایک ہزار مہینے کے عبارت کے برابر ہیں اس رات کا احتمام کیا تو یہ ساری فضیلتیں جمع ہوئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے اور رمضان کے مہینے میں خصوصا ہمیں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ قرآن کی تلاوت تو ہمیں ہر دن کرنی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصا پیس بڑا دینا ہے اور زیادہ زیادہ تلاوت کرنا ہے کہ کوئی شخص دو مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں کوشش سے کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں چار بار ختم کریں دو بار ختم کرتا جو بھی مطلب اس کی رفتار میں اضافہ ہونا چاہیے تو یہ تلاوت کا مہینہ بھی ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا اس میں کسر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے تو پانچوں عمل کی طرف چاہیے پانچوں عمل جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ادا کیا کرتے تھے وہ اعتقاف تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بیس دن اعتقاف کیا اور اکثر روایتوں میں آخری دس دن اعتقاف کیا اس اعتقاف کے تعلق سے دراصل اس کے پیچھے مقصد کیا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لیلت القدر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلت القدر کی تائین بتائے گی کہ فلا رات لیلت القدر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دیا جائیں لیکن اللہ کی مسلحت اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اختلاف کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے دو لوگوں میں جگڑا ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تاریخ بھول گئے تو کچھ بھی مقصد ہو یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس کی تحرین میں اس کو تلاش کرنے میں لوگ زیادہ محنت کریں زیادہ ثواب میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ثواب دینا چاہتا تھا بہرحال جو بھی ہو تو ان تاکراتوں میں اور تاکراتوں کو پانے کیلئے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان جو ہے ساری جنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور یہ اعتقاف کی سب سے بہترین صورت تھی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتقاف کیا کرتے تھے پانچوہ جو ہے عمل ہے اعتقاف کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت تو ثابت نہیں ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اعتقاف میں بیٹھے گا اسے ضرور بی ضرور جو ہے لائرت القدر نصیب ہو جائے گی تو یہ سب سے بڑا اعتقاف کا ثواب ہے اس لئے حدیث میں اور قرآن میں کہیں پر بھی اعتقاف کی فضیلت یا اعتقاف کا ثواب کیا ہے ذکر نہیں کیا گیا چونکہ انڈالیکٹلی جو شخص اعتقاف میں بیٹھتا ہے اسے لائلت القدر مل جاتی ہے اور لائلت القدر کا ثواب جو ایک ہزار رات مہینے کے برابر ہے اس کا اسے ثواب مل جاتا ہے یہ پانچوہی عبارت ہے جو رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہے چھٹی اور آخری عبارت جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لائلت القدر کی تلاش ہے جو اعتقاف میں نہیں بیٹھتے ان کے لئے بھی لائلت القدر کی تلاش کرنی ہے اور رمضان کے آخری دس راتوں کی تاخراتوں میں یعنی اکیس، تیئیس، پچیس، ستائیس یا اونٹیس ان راتوں میں کوئی بھی رات لائلت القدر ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک رات ہو ہو سکتا ہے اس سال کسوی رات ہو برے سغیر میں دیکھا جاتا ہے کہ ستائیس کو یہ اہم مانا جاتا ہے اور اکثریت میں لوگ ستائیس کی رات کو ہی جاگتے ہیں اور تراوی پڑتے ہیں لیکن دوسرے دنوں میں یہ کرتے ہیں کیرلیسنس پر رہتے ہیں دراصل جو حادیث ہمیں ملتی ہیں لائلت القدر کے تعلق سے اس میں جو عمومی حادیث ہے کہ رمضان کے آخری دس راتوں میں رمضان کے آخری دس راتوں میں تاقرات غیر تاقرات کا ذکر نہیں ہے پھر اس پر کچھ حدیثیں اور خاصیت کے ساتھ آتی ہیں کہ تاقرات میں پھر اس میں کچھ حدیثوں میں ایسا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سال ستائیسوی رات کو ہوئی تھی لیکن دوسری رواد میں ٹیسویں کا تذکرہ بھی ہے تو لوگوں نے اپنے حساب سے سمجھ لیا کہ ستائیسوی رات ہوگی تو اس کا زیادہ احتمام کرتے ہیں حالانکہ ایسا کوئی بھی دلیل میری نظر میں نہیں گزری ہے کہ ستائیسوی رات کو ہی لرد و قدر ہوتی ہے چونکہ بعض روایتوں سے معلوم باتا ہے کہ تیسوی رات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیسوی رات کو لرد و قدر ہوئی تھی بعض روایتوں سے ستائیسوی کا بھی ذکراتہ ہے تو صرف ستائیسوی رات کا احتمام کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ پورے عمر میں چالیس سال آپ تلاش کرتے ہو سکتا اس میں دو یا تین مسالوں میں ستائیسوی رات ملی ہو اس لئے صحیح یہ ہے کہ رمضان کے آخری دس راتوں میں تلاش کیا جائے دس راتوں میں پھر اگر کسی کو دس راتوں میں اعتقاب بیٹھنے کے مجبوری ہو تو کم از کم جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ تاہیسوی راتوں میں تلاش کیا جائے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں جو کہ کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے تو دیکھا ناظرین آپ نے اہم سات جو نقاط شیخ نے جو بیان کیے ہیں اس کو ہم خاص احتمام کرنے کی کوشش کریں گے رمضان میں انشاءاللہ اور اس رمضان کو ہم بہترین سے بہترین طریقے سے استعمال کریں گے اور انشاءاللہ اللہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے اللہ ہم کو اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ بھی اس پر عمل کریں اور آپ کو بھی اس کا حجر ملے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی